موسیقی 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 اچھا اچھا سر یہ بتائیے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کانسٹیٹوشنلی اگر بات کی جائے دستوری نظام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جمعیت علماء اسلام اور جمعیت آزاد کشمیر کوئی ایلادہ ایلادہ جماعتیں ہیں یا ایک ہی کوئی چیز ہے جمعیت علماء اسلام جو آزاد کشمیر ہے اس کا الگ دہاچہ ہے الگ آئینی دستور ہے اور جمعیت علماء اسلام جو پاکستان ہے وہ الگ نظم ہے باقی یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا جو مشن ہے وہ ایک ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہماری محبت تعلق پیار وہ ایک ہے لیکن جو جمعیت علماء اسلام آزاد جمعیت کشمیر ہے وہ الگ ایک ریاستی شخص صاحب اس کا اور وہ اس سے پہلے مارز وجود میں آئیے جمعیت علماء اسلام پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر ریاستی جواد کنسیڈر ہو رہی ہے اور ایک اپنا میرو فسٹو ہے یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہلکا دھوم ہے میگا پروجیکٹس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جتنے بھی ایشیوز تھے ہسپیٹلائزیشن ہے ڈیولمنٹ ہے ایڈوکیشنل ایشیوز ہیں یہاں پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ سٹرائک کر رہے ہیں درمے دے رہے ہیں یہ کوئی آج کی بات ہے یا پرانی روایات چلتی آ رہی ہیں جی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس سے پہلے کامیاب ہوتے رہے اور مین عوضوں پہ بھی وہ ہے لیکن ہم نے حقے کے لیے کوئی خاطر ہوا کام جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہے گا آپ ہماری سرکوں کا دیکھیں ہمارا جو ہسپتال ہے اس کی بنیادی جو بنیادی وہاں پہ ڈاکٹر کی صورت نہیں ہے ادوائیات نہیں ہیں مریضوں کو اور دودھ راز کے علاقوں میں ہماری جو سرکیں ہیں وہ کھنڈات کا منظر پیش کر رہی ہیں تو یہ لوگوں کے جو بنیادی حق ہیں تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پچاس سالوں سے ہم ان لوگوں کو بوٹ بھی دے رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ جا کے اگر ہمارے بنیادی حق کو ہمیں نہیں دے سکتے تو ہم ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں تو میں یہ تمام عوام سے اپیل ہے کہ وہ چینج لائیں تبدیلی لائیں ایسے نوجوانوں کو وہ ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں اور علاقے کی فلاہ اور بیبود کی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بوٹ دیں کہ جو اس علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں نہ کہ آزمائی روم کو دوبارہ بوات دیں اچھا یہ بات آئیے کہ اس وقت جنیت علاوہ السلام گراؤنڈ پہ خصوصاً اس حلقے میں آپ کی کیا صورتحال ہے اور الیکشن کے کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں جب میں دمائے اسلام نے جو پچھلے الیکشن میں بھی اچھے خاصے بوٹ لیئے تھے لیکن میں حادثے کی وجہ سے اس طرح کی کمپین نہ کر سکا میں نے اپنی کمپین ایمبرلینس پہ کی تو پھر بھی لوگوں نے ہمیں زیرائی دی تو انشاءاللہ اس طرح میں بہتر ہوں تو ہم بہت اچھے نتائج کے پورے مید ہیں انشاءاللہ سارے امدواروں میں جو میں خود ہوں میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارا ایک اچھا ماماٹو ہے ہم رب کی درتی پر رب کا نظام چاہ رہے ہیں اور لوگوں کی فراہ اپنے لئے کام کرنے پہلے بھی ہم نے کام کی ہمارے پاس کچھ نہ ہوتے وہ بھی ہم غریب کی چوکٹ پہ جانے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے تو ہمیں ہم تو بہت پر امید ہیں انشاءاللہ اور ہم ہم جیتے ہیں یا ہاریں ہم انشاءاللہ ان کے لئے جو اینا ایک دیوار ضرور ہیں اور وہ آنے والا وقت ہماری کمپین خود بتائیں گے یہ بتائیے کہ اس وقت اگر بات کی جائے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے پھر خصوصا پاکستان بیدنس بارٹی ایک بڑا فگر ہے پولیٹیکل سیناریو کی بات کی جائے تو آپ کے لئے کوئی مشکلات اور درپیش مسائل جو ہیں ان کا سامنا نہیں ہوگا سلم لیگ نون کی وہ اپنی دائی سالہ کا اگردی ہے ان کے اچھی ہوتی ہے ان لوگوں کے کام کیے ہوتے ستھین تعلیم سیحت ان کے کام اچھی کیے ہوتے تو شاید انہیں اب کمپینج لانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی اور پاکستان پیز پارٹی تو پہلے بھی ادار میں رہی اور کشمیر کا جو تیسر بڑا ستون سپیکر ان کا ادار سلکے میں آیا تو کیا تبدیلی ہوئی پھر لوگ درنے کیوں دے رہے ہیں اور لوگ جونا انتجاد کیوں کر رہے ہیں روڑوں کو بلاک کیوں کر رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے بجائے یہ ہے کہ بنیادی حقوق لوگ کو نہیں مرے نئے پاکستان میں یہاں پہ نئے کشمیر میں بھی ایک اولیشن کا ایک ماہول ہے تو امریکہ سے سردار سوار خان سپیشلی اس حلقے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے اور اس کشمیر کو کانسٹیجوشنلی ایک نیا پروگرام دینے کی یہ وہ تشریف فرما ہے ان کے بارے میں آپ کا کہہ دینا ہے ان کے بارے میں جو ابھی نیا پاکستان پاکستان میں بنا لیا ہے وہ ہی کافی ہے آزاد کشمیر کو پرانہ ہی رہنے دیں جیسا ہے باقی ان کا حلقے میں میں تو نہیں سمجھتا کہ ان کا کسی کے حضرت کوئے مقابلہ ہے یا کوئی صورت ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن وہ تو کسی دوڑ میں بھی شامل نہیں ہماری اطلاع کے مطابق پاکستان میں پیچی آئی اور جمعیت علماء اسلام کا ایک سخت ٹکراؤ رہا ہے لیکن ازا کشمیر کی صورت حال کچھ بدلتی نظر آ رہی ہے ناقیدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلکہ دو میں مولانا زاہد صاحب اور جمعیت علماء اسلام کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ سوارفان صاحب کی ملاقات آپ کے جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا صاحب صاحب کے ساتھ ہوئی ہے اور یہ بھی باتیں چڑھ رہی ہیں اور سخترین انکشافات ہیں کہیں نئے کشمیر میں پاکستان پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ آپ کا اتحاد یا سیٹ ارجسمنٹ نہ ہو جائے کیا ایسی بھی کوئی بات ہے میرے علم میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے اتحاد کی یا سیٹ ارجسمنٹ کی اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے پولنا یہ ہونے جا رہے ہیں یہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے یا ارنا کے دن جو کہہ رہے ہیں تو وہ کہتے رہے ہیں ہمارا تو اس طرح کا کوئی نہ پروغام ہے اور نہ ہم اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں ہم خود اپنی جد و جہد اپنے طریقے سے جاری کریں یہ بتائیے کہ کیا آپ کو عوام سے کیا توقعات ہے کہ عوام آپ کو کتنے موٹو سے نواز کریں میں انشاءاللہ پر امید ہوں اگر جس طرح پچھلے دفاع لکشنم کمپین میں نہیں جا سکے تو اس طرح ہم کمپین کر گئے انشاءاللہ اچھا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ اگر یہاں پر جمعیت علامہ السلام پالٹکس میں آتی ہے تو کیا جیسے پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلی پالٹیکل ایک سنیریو ہے کہ وہاں پہ مسلحی یا مذہبی اختلافات کو چھوڑ کر آپ وہاں لوگوں کے مسائل کو سنا جاتا ہے کیا یہاں پہ بھی ایسا محور ہے کہ مسلحی یہاں پہ تعصبات و تکبرات سے نکل کر پالٹکس کی جائے گی یا ایک خاص طبقے کے لیے آپ نوازیں گے یا اس کی طرف آپ کا ایک جو پالٹیکل سنیریو ہے جمعیت علمہ السلام جو آزاد کشمیر ہے اس کا الگ دہاچہ ہے الگ آئینی دستور ہے اور جمعیت علمہ السلام جو پاکستان ہے وہ الگ نظم ہے باقی یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا جو مشن ہے وہ ایک ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ ہماری محبت تعلق پیار وہ ایک ہے لیکن جو جمعیت علمہ السلام آزاد جمعہ کشمیر ہے وہ الگ ایک ریاستی شیخ صاحب اس کا اور وہ اس سے پہلے محبت وجود میں آئیے جمعیت علمہ السلام پاکستان سے پہلے آزاد کشمیر میں جمعیت علمہ السلام آزاد کشمیر ریاستی جواب کنسیڈر ہو رہی ہے اور ایک اپنا امیل او فسٹو ہے یہ بتائیے کہ اس وقت جو حلقہ دوم ہے میکا پروجیکٹس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جتنے بھی ایشوز تھے ہاسپیٹرلائزیشن ہے ڈیولمنٹ ہے ایڈوکیشنل ایشوز ہیں یہاں پہ ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ سٹرائک کر رہے ہیں درمے دے رہے ہیں یہ کوئی آج کی بات ہے یا پرانی روایات چلتی آ رہی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ اس سے پہلے کامیاب ہوتے رہے ہیں اور مین اوزوں کے بھی وہ ہے لیکن ہم نے حقے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہا گیا آپ ہماری سڑکوں کا دیکھیں ہمارا جو ہسپتال ہے اس کی بنیادی جو بنیادی وہاں پہ ڈاکٹر کی سولت نہیں ہے ادوائیات نہیں ہیں مریضوں کو اور دودھ راز کے علاقوں میں ہماری جو سڑکیں ہیں وہ کھنڈات کا منظر پیش کر رہی ہیں تو یہ لوگوں کے جو بنیادی حق ہیں تو میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ابھی آپ دیکھ لیں کہ پچاس سالوں سے ہم ان لوگوں کو بورٹ بھی دے رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ جا کے اگر ہمارے بنیادی حق کو ہمیں نہیں لے سکتے تو ہم ان سے کیا طور پر رکھ سکتے ہیں تو میں یہ میری یہ جو ہے نا تمام عوام سے اپیل ہے کہ وہ چینج لائیں تبدیلی لائیں ایسے لوجوانوں کو ایسے لوگوں کو آگے لائیں جو اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو بورٹ دیں کہ جو اس علاقے کی خدمت کر سکتے ہیں نہ کہ آزمائی روم کو دوبارہ ہوا سکتے ہیں اچھا یہ بات ہے یہ کہ اس وقت زمیت علماء السلام گراؤنج پہ خصوصاً اس حلقے میں آپ کی کیا صورتحال ہے اور الیکشن کے کیا نتائج آپ دیکھ رہے ہیں چمیلی لائے اسلام جو پچھلے الیکشن میں بھی اچھے خاصے بورٹ لیئے تھے لیکن میں حادثے کی وجہ سے اس طرح کی کمپینڈ نہ کر سکا میں نے اپنی کمپینڈ ایمبرلینس پہ کی پھر بھی لوگوں نے ہمیں پہ زیرائی دی تو انشاءاللہ اس طرح میں بہتر ہوں تو ہم بہت اچھے نتائج کے پورے مجد ہیں انشاءاللہ سارے ہمیں دواروں میں جو میں خود ہوں میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارا ایک اچھا مماتو ہے ہم رب کی طریقہ سے بھی گلا کریں گے کہ میڈیا ہمارے پیغامات کو آگے اس طرح پہنچانے میں بخل سے کام لے رہا ہے لیکن اس پر میں جیکی نیوز کا مشکور ہوں کہ جیکی نیوز یہاں تک میرے تک پہنچا ہے اور اس طرح ہمارے پیغام کو آگے پہنچانے کے لئے کوشش کر رہا ہے تو اگر اس طرح ہمارے میڈیا اور لوگ ہمارے پیغام کو سنیں گے تو وہ ہمارے طرف راغب جلدی ہوتے ہیں اور آئیں گے انشاءاللہ اور ہمیں ہر حلقے میں انشاءاللہ جو آنے والے یہ زمنی الیکشن ہیں اس میں بھی اس کے انتائج سامنے آجیں گے اور جو آنے والا الیکشن ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو بہت اچھے انتائج کے جو ہے نا ہم پور امید ہیں بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا زاہد صاحب جو کہ زمنی الیکشن میں کنڈکٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میڈیا ہمیں کورج نہیں کر رہا اور بخل اندازی سے کام لیا جا رہا ہے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ زمنی الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی یہاں کے نمائدگان ہیں مختلف جماعتوں کے مختلف الخیال جن کے الزامات ایک دوسرے پر جاری ہیں سیاسی ٹکراؤ جاری ہے ہماری کوشش رہے گی کہ وہ آپ تک پہنچاتے رہیں اور ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ہمیں تمام نمائدگان سے ایک ٹیبل پہ ہمیں ایک موقع ملے اور عوامی مسائل جو یہاں کے برننگ ایشیوز ہیں ان کو بھی آپ تک پہنچائیں اور جانا جا سکے کہ آج تک پسوروار کون ہے اجازت دیجئے کیمرا بیانٹین کے ساتھ عبد الرحمن حجیرہ آزار پشمی